علم کو گننا مثلا آپ کوئی بات کسی کو سمجھانا چاہ رہے ہیں آپ اس کو گن کے بتائیں دیکھو پہلے یہ کرو نمبر دو یہ کرو نمبر تین یہ کرو یا چار چیزیں ہیں مت کرو ورنہ تم فیل ہو جاؤ گے پانچ چیزیں ہیں مت کرو ورنہ زندگی میں ناکام ہو جاؤ گے دو چیزیں ہیں جن کا تم کو خیال لکھنا چاہیے ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے تو اس طرح سے کچھ بھی اگر آدمی بولتا ہے اگر اس کو گن کے بتاتا ہے تو سننے والے کو یاد رکھنا آسان ہوتا ہے اگر کوئی چیز اس سے چھوڑ گئی تو فوراں یاد آتا ہے کہ پانچ چیزیں کہیں تھی لیکن چار ہی جمع ہو رہی تو واقعی کتنی چیزیں ہیں وہ ڈھونڈنے لگتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں القضات و ثلاثہ قضات فیصلہ کرنے والے قاضی جج تین ہیں اثنان فی النار وواحدت فی الجنہ دو جہنم میں جانے والے ہیں اور ایک جنت میں جائے گا رجل علم الحق فقضا بہی فہو فی الجنہ ایک تو وہ جج ہے ایک وہ قاضی ہے وہ شخص جس نے حق کو جانا جس نے حق کو جانا اور حق کے مطابق فیصلہ کیا یہ جنت میں جائے گا یہ جنت میں جائے گا اوپر اگر کوئی بات کر رہا ہے تو وہ خاموش ہو جائے ہیں جو برز میں داران ہیں بات کرنے والوں کو خاموش کریں رجل علم الحق فقضا بہی فہو فی الجنہ وہ شخص جو حق کو جانتا ہے اور حق کے مطابق فیصلہ کرتا ہے وہ جنت میں ہے ورجل قضا لنناس علی جہلن فہو فی النار دوسرا وہ آدمی ہے کہ جو جہالت کی بنیاد پر بغیر علم ہی کے قاضی بن کر لوگوں کو فیصلہ دے دیتا ہے فتوہ دے دیتا ہے آپ نے فرمایا ایسا آدمی جہنم میں جائے گا بغیر علم کے فتوہ دینے والا جہنم میں جائے گا چاہے اس کا فتوہ صحیح ہو کیونکہ یہاں پر کیا فرمایا بغیر علم کے جہالت کی بنیاد پر اس نے فیصلہ دیا وہ جہنم میں جائے گا وَرَجُلُنِ عَرَفَ الْحَقَّ فَجَارَ فِي الْحُفْمِ فَهُوَ فِي الْنَّارِ تیسرا وہ آدمی ہے کہ جس کو حق معلوم تھا لیکن اس نے علم کے باوجود خواہش کے مطابق فیصلہ دیا حق کے خلاف فیصلہ دیا تو آپ فرماتے ہیں کہ فَهُوَ فِي الْنَّارِ ایسا آدمی بھی جہنم میں جائے گا تو پہلا آدمی وہ جس نے حق کو جانا اس کے مطابق فیصلہ دیا دوسرا آدمی حق کو نہیں جانتا تھا جو جی میں آئے فیصلہ دے دیا اور تیسرا وہ آدمی جس نے حق کو جانا لیکن خواہش کے بنیاد پر حق کے مطابق نہیں بلکہ خواہش کے مطابق فیصلہ دیا ایسا آدمی جہنم میں جائے گا تو بعد والے دونوں جہنم میں جائیں گے اور صرف وہ جنت میں جائے گا جو حق کو جانتا ہے اور حق کے مطابق فیصلہ کرتا ہے اس کو امام ابو دعود ترمیدی نسعی ابن ماجہ اور حاکم نے روایت کیا اور یہ حدیث ہی ہے تو اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ آپ نے فرمایا قاضی تین ہوتے ہیں آپ نے گن کے بتایا ایسی کئی حدیثیں ہیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں سے پہلے غریمت جان لو دو چیزیں اپنے بات چھوڑے جا رہا ہوں تین چیزیں چار چیزیں چار قسم کے لوگ ہوتے ہیں دنیا میں تو ایسی کئی حدیثیں آپ کو ملیں گی جن میں گنتی آپ کو ملے گی یہ ایک طریقہ ہے علم کی حفاظت کے لیے لوگوں کو علم آسان بنانا کہ سننے والا یاد رکھ سکے یہ بھی معلوم کے ڈیوٹی ہے کہ وہ لوگوں کے لیے علم کو آسان کرے اور اس طور پر کہ لوگوں کو گن کے بتا دے کہ پہلی بات دوسری بات تیسری بات تاکہ وہ لوگ اس کو یاد رکھ سکے